السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب ہمیشہ کی طرح آج بھی میں آپ کے ساتھ بہت یوسفل ٹپ سینٹرک شیئر کرنے جا رہی ہوں پورانے گھر کی رکھی ہوئی چیزوں سے ہم کس طرح جگار لگا کے اپنے لائف کو بہتر اور آسان بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے پہلے ٹپ کی طرح اس طرح کی پہلی میں ویڈیو بنا چکی ہوں یہ اوپر آپ کو تصویر شو ہو رہی ہے آپ اس کو ضرور دیکھئے پہلے بھی بنا چکی ہوں بہت آپ نے پسند کیا بہت دیر سارا تینکیو شکریہ آپ سب کا اتنا پسند کرنے کا تو چلی پھر آج کے آپ نیو ٹپ کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس طرح سے مگ جو ٹوٹ جاتے ہیں ان کو ہم ضائع کر دیتے ہیں آپ ضائع کرنے کے بجائے اس طرح رکھ لیا کریں جب کبھی چھوڑی آپ کی کوئی چیز نہ کٹے تو اس کو اس طرح سے تیز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جو آپ کے سامنے لائف میں نے آلو کو کٹ کے دکھا لیا ہے اب ہم نے اس آلو کو ضائع نہیں کرنا اس کے اندر چھوڑی کے ساتھ ہم نے اس طرح کٹس لگا لینے اگر آپ اپنا رنگ گورا کرنا چاہتی ہیں چہرے پہ داگ دبے آگئے ہم کو ختم کرنا چاہتی ہیں تو آلو سے بہتر کوئی چیز نہیں جب اس کو کٹ لگائیں گے نا تو اس کو پھر ہم نے پورے فیس کے اوپر اور اپنے ہاتھوں کے اوپر بلیس کریں گی اس آلو سے اگر آپ اس کو ایک ہفتہ لگاتا لگاتی ہیں آپ کو بہت اچھے رزل ملیں گے دیکھیں جی میں آج آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ میں نے صوفے کو ڈرائی کلین کرنا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کے جو گدیاں ہوتی ہیں نا جو سیٹس ہوتی ہیں تو وہ کس طرح سے خراب جاتی ہیں اور بلکل بچے ملے کچالی کر دیتی ہیں ان کو دھونا مشکل ہے ہر روز نہیں دھویا جاتا بے شک یہ لکڑی کا صوفا ہے لیکن پھر بھی اس کے جو کشن کور ہیں وہ روز روز دھونے سے خراب جاتے ہیں اور اندر سے اس کے جو دھاگی ہیں نا وہ اس کا جو ریشم وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ بلکل خراب ہو جاتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ جو طریقہ شیئر کرنے جا رہی ہے دیکھیں جی یہ کس طرح سے جو کشن ہے وہ ملے ملے لگ رہے ہیں لیکن یہ میں نے ایک ہفتہ دا سن پہلے ہی واش کیے تھے اب میں نے سوچا کہ آج کے بعد میں نے جلدی واش نہیں کرنا آج جو میں طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں آپ نے وہی طریقہ اس کو اپنانا ہے تو اپنے بھی سوفے چاہے آپ کے لکڑی والے ہوں یا بھرائی والے ہوں بھرما سوفے جو بھی آپ کے پاس ہوں آپ اس طریقے سے اس میتھڑ سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس طرح کھلا جو برتن ہے وہ لے لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے ایک چمچ بھر کے نمکہ ڈال دینا ایک چمچ بھر کے ہی میٹھا سوڈا اس طرح سے ہم نے کوئی بھی یہ دیکھیں شیمپو میں نے لے لیا یہ پانچ روی پر کا ساش ہے تو اس کو بھی ہم نے اس کے اندر سارے کے ڈال دینا ہے ڈال دینا ہے جی یہ پانی بسم اللہ یہ کے اندر جو شیمپو ہے نمک اور نیٹھا سوڈا اس کو ہم نے اچھے سے حل کر لینا اس کے بعد ہم نے اس طرح کا نون سٹک کے جو کڑاہی ہمارے پاس ہوتی ہے یا پین ہوتا ہے اس کا ہم نے اس طرح کا ڈھککن لے لینا اس کے بعد میں یہ دیکھیں یہ وائٹ کپڑا لے رہی تو اس طرح میں نے اس کو ڈبل تیمہ فولڈ کر لیا اور اس کو میں اس طرح اوپر رکھوں اوپر رکھے اس کے چاروں جو کونی ہے نا اس کو میں نے اس طرح سے کٹھا کر لینا ہے یہ اب دیکھیں یہاں سے پکڑ لوں گی اب ہم نے جو لکوڈ بنایا ہے اس کے اندر ہم نے اس طرح سے اس کو ڈبو دینا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر یہ دیکھیں پانی اچھے سے لگ چکے ہیں اور ایکسٹر جو پانی ہے وہ ہم نے اس طرح کٹھے نچوڑ لینا ہے تو پھر چلے اپنے کام کو سٹارٹ کرتے ہیں کیسے کرنا ہے کرنے کے بعد ہم نے سارے سوٹو کو اسی میٹن سے ساف کرتے ہیں اب آجاتی ہے باری پیچھے والی گردی کی اس کو بھی ہم نے اسی طرح کٹھنا ہے جتنی میر ڈسٹ ہوگی ساری اس سے ساف ہو جائے اب چیک کریں اسی طرح ہم نے اس کو پیچھے سے کر لینا ہے اس کو کھڑی کریں گے اور اس طرح سے اس کے دوسرے سائیڈ لیں گے اس کے لیچے بھی بٹی بہت زیادہ آتی ہے دوسرے سائیڈ سے بھی ہم نے اس کی ایسی سفائی کر رکھیں گے ایک ہفتے بعد اسی طرح سفائی کر کے رکھیں گے آپ تو انشاءاللہ آپ کو سوفے روز روز دھونے کے آپ کو سفائی پڑھیں گے آپ چیک کریں یہ دیکھیں اسی طرح میں دوسرا کرتی ہوں آپ کے سامنے تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا کپڑا ہے نا وہ یہاں سے جدہ جدہ سے ڈھکان ہے وہ کتنا میلہ ہو چکے ہیں تو اسی طرح سارے سوفے کو میں صاف ہوا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے یہ والا جو ہے کپڑا گندہ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے آپ چیک کریں یہ سارا سوفہ کرنے کے بعد ساف یہ اس کی آپ گندگی دیکھیں کتنی مٹی باہر نکلی ہے روز روز سوفہ دھونے کے ضرورت بھی نہیں ہے اس طرح سے آپ ڈرائی کلین کریں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی سوفہ دھونے کے ضرورت پیش نہیں آئے گی تو چلے میں آپ کو تو چیک کریں جی آپ کس طرح سے نیٹ این کلین اس کی جو گدیاں وہ ہو گئی ہیں تو آپ یہ ہی کپڑا اس کے اوپر بھی مار سکتے ہیں وہاں سے بھی مٹی وگرہ ڈسک جتی ہوگی ساری کے سیرے ساری ساف ہو جائے گی ٹھیک ہے تو روز روز تو ہم نئے نہیں بنا سکتے جتنی مہنگائی ہوگئی ہوگئی ہے تو کیوں نہ ہم اپنے سلیکہ شاری کے ساتھ اس کو بھی خوبصور بنا سکتے ہیں تو آپ چیک کریں جی یہ کتنا نہ نیٹ این کلین ہو چکا ٹھیک اگر آپ کو ویڈیو اچھی رکھے تو لائک کر دیں چینل میں نہیں سبسکرائب کریں ملتی ہوں کس ناکس ویڈیو میں اللہ حافظ